لیکن گناہ پر اسرار یہ گناہ کی کیفیت بدل جاتی ہے یہ بات نوٹ کر لیں میں آپ کو آہستگی سے بتا رہوں گناہ پر اسرار کوئی بھی نافرمائی ہو اس پر اگر آپ اسرار کریں غلط رویے کو اپنا لیں مستقل طور پر اور آپ کی یہ عادت بن جائے تو یہ پھر گناہ نہیں رہتا یہ نافرمانی بن جاتی ہے اور یہ جرم بن جاتا ہے یہ ظلم ہو جاتا ہے اور پھر یہ شرک بن جاتا ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں اور شرک جو ہے ناقابل معافی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع عبادت کیا ہے عبادت کے معنی میں ہم لوگ بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں ہم لوگوں نے عبادت کو محس چند آمال تک محدود کر لیا ہے عام طور پہ ہم ایک عورت یا لڑکی پردہ کر لیں یعنی شریف پردہ اختیار کر لیں یا پانچ گانا شروع کر دیں نمازیں شروع کر دیں ہفتے میں روزے رکھے ایک دن یا دو دن کے روزے رکھنے شروع کر دیں تسبیحات میں لے لیں اور ذکر اذکار کی کسرت کریں تو ہم عام طور پہ یہی کہیں گے کہ یہ بڑی عبادت گزار ہے لڑکی یا ایک آدمی جو ہے بالک آدمی مٹھی پر داڑی چھوڑ دیں سر پہ کپڑا ڈال لیں امامہ ڈال لیں اور پانچ گانا نمازیں شروع کر دیں روزے اور سر جھکائے رکھے اور تو ہم عام طور پہ یا مسجد کو آدھے گھنٹے پہلے آزان سے آدھا گھنٹہ پہلے جائے اور آدھا گھنٹہ نماز کے آدھا گھنٹہ بعد آئے اور یہ معمول بنا لیں تو ہم یہی کہتے ہیں عام طور پہ کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے یا عبادت ہم نے مخصوص دنوں میں زیادہ کرتے ہیں یعنی عبادت ایک تو یہ ہے کہ ہم نے محدود کر لی ہے ذکر اذکار نماز روزے تک اور پھر چند دنوں میں یعنی اس کا خاص احتمام کرتے ہیں عبادات کا خاص احتمام کرتے ہیں یہ سارے تصورات جو ہیں یہ نہایت محدود ہیں اور یہ تصور صحیح نہیں ہے عبادت کا یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ چند عامال کو آپ عبادت قرار دے کے باقی آپ بریوزمہ ہو جاتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اصل بات یہ ہے عبد کہتے ہیں غلام کو ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ ہمارا آقا ہے ہم اس کے عبد یعنی بندے ہیں اور بندے کا کام غلام کا کام غلامی ہوتا ہے اور غلام کا کام اطاعت ہوتا ہے بلا چون و چرا اطاعت بسر و چشم بلا چون و چرا اطاعت غلام کا کام ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی کرتا ہے اگر چند کاموں میں غلام اپنے آقا کی بات مان لے اور چند باتوں سے انکار کر دیں تو یہ غلامی کے تقاضوں کے خلاف بات ہے تو بارحل دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عبادت دراصل ہے کیا کسی کہتے ہیں عبادت عبادت دیکھیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام بندگی ہے اور بندگی عبادت بندگی اطاعت یہ تقریبا یعنی ہم معنی الفاظ ہیں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ اللہ کا عبادت گزار ہے جو اللہ کا عبادت گزار ہے وہ اللہ کا اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا اطاعت گزار ہے بارحل دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ عبادت ہے کیا اس کا یعنی اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کا حکمت کیا ہے حکمت سمجھے آپ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی حکمت بتاؤں اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ بتاؤں اطاعت کہتے ہیں بلا چونو چرا کمپلیٹ اطاعت کو اس کو کہتے ہیں عبادت مکمل بندگی مکمل اطاعت اور تعمیل حکم بلا چونو چرا بسر و چشم بلا چونو چرا اس کو کہتے ہیں عبادت عبادت کا دیکھیں زیادہ اس کے میں مشکل نہیں ہے لیکن اطاعت جو ہے عبادت اطاعت کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے اطاعت گزار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت بھی کی ہے بہت سی جگہیں بَلَا مَنْ أَسْلَمَا بَجْهُ لِللَّهِ وَهُوَهُمْ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے اس کے لیے عجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا مکمل طور پر یہ عبادت کہلاتی ہے عبادت محدود نہیں ہے اس کا معنی محدود نہیں ہے مکمل اطاعت اللہ کے حکم کے سامنے دیکھیں دین ہمارا مکمل ہے ہر چیز کے بارے میں ہدایات موجود ہیں احکامات موجود ہیں نبی کا طریقہ موجود ہے اگر کوئی دین میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے تب تو یہ اطاعت گزار ہے تب تو یہ عبادت گزار ہے تب تو یہ اللہ کا بندہ ہے لیکن کسی ایک کام میں بھی اگر آپ نے نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیا اور اللہ کے دین میں یعنی اس کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے تو یہ نافرمانی ہے یہ فسق ہے نافرمانی ہے اور اگر یہ نافرمانی ارادتن کی جائے اور دوام اس پر دوام نافرمانی پہ اگر آپ نے ہمیشگی اختیار کر لیے اور اس پر راضی ہو گئے تو یہ معاملہ کفر تک جا پہنچتا ہے اور ہے بھی کفر یہ دیکھیں اس میں فرق ہے گناہ میں گناہ ہو جاتا ہے جذبات میں ہو جاتا ہے اچانک ہو جاتا ہے یا جذبات میں ہو جاتا ہے لیکن وہ غلطی جب بھی آپ سے ہو جائے تو فوراً اس کی توبہ لازم ہوتی ہے سم یتوبون من قریب توبہ کی قبولیت گناہ کے فوراً بات کی توبہ پر ہوتی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجْحَالَتٍ سُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِبٍ کہ اللہ کے ذمہ تو اس شخص کی توبہ ہے یعنی اللہ تعالی اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے عَلَى اللَّهِ اللہ کی ذمہ توبہ قبول کرنا اس شخص کا ہے جس سے غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ قریبی سنبھل جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن گناہ پر اسرار یہ گناہ کی کیفیت بدل جاتی ہے یہ بات نوٹ کر لیں میں آپ کو آہستگی سے بتا رہوں گناہ پر اسرار کوئی بھی نہ فرمائی ہو اس پر اگر آپ اسرار کریں غلط رویے کو اپنا لیں مستقل طور پہ اور آپ کی یہ عادت بن جائے تو یہ پھر گناہ نہیں رہتا یہ نافرمانی بن جاتی ہے اور یہ جرم بن جاتا ہے یہ ظلم ہو جاتا ہے اور پھر یہ شرک بن جاتا ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں اور شرک جو ہے ناقابل معافی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے بلا من قصبا سییتا و احاتت بھی خطیتو فا اولائکا اصحاب النار ہم فیہا خالدون جس نے کوئی برائی کی اور اس برائی نے اس کو گھیر لیا فا احاتت بھی خطیتو یہ لوگ جو ہیں آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے کسی بھی ایک حکم کی نافرمانی ارادہ تن اور اس پر دوام ایسا انسان جو ہے یہ تو مشرک بن جاتا ہے میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا اور یہ انسان کافر بن جاتا ہے دیکھیں شیطان نے کیا کیا تھا آخر ہے جو وہ مردود ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل رہے گا وہ اس نے کیا ایسا کیا تھا کہ اس کو اللہ تعالی نے مردود کر دیا اور وہ اس کی وجہ سے پھر جہنم میں جائے گا وہ ایک وجہ تھی ایک حکم سے انکار اور اس پر دوام اس نے معافی نہیں مانگی اس سے اس نے نافرمانی کی اور اس پر غلطی یعنی اس غلطی پر معافی نہیں مانگی اور اس پر جم گیا اور اس کی توجیح پیش کی آپ دیکھ لیں شیطان نے کیا کیا تھا حکمیں سجدہ ہوا اس نے سجدہ نہیں کیا پھر جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کیا تو اس نے پھر جواز پیش کیا آنا خیر امن ہو میں اس سے بہتر ہوں تو دیکھیں اسی طرح ہم اگر انسان اللہ کا قانون یہی ہے کہ اگر انسان گناہ پر اسرار شروع کر دے تو پھر یہ گناہ جو ہے ناقابل معافی بن جاتا ہے اس کی میں ابھی وضاعت کروں انشاءاللہ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں سوچیں سمجھیں کہ شرک کیا ہے اور عبادت کیا ہے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد وآخر دعبانان الحمدللہ مولا مولا صلی و سلیم دائیما آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہیم موسیقی موسیقی موسیقی